اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹوڈے اوڈ ٹاپک آف ڈسکشن از بائیلوجیکل کنٹرول آف انسیکٹ پیسٹس اس سے پہلے ہم میکینیکل کنٹرول فیزیکل کنٹرول اور کلچرل کنٹرول کی بات کر چکے ہیں سو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بائیلوجیکل کنٹرول جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بائیلوجیکل کنٹرول ایکچلی ہے کیا اور اس کے میتھڈز کون کون سے ہیں سب سے پہلے بائیلوجیکل کنٹرول ہے کیا بائیلوجیکل کنٹرول بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ جیسے نیچر میں کسی ایک انسیکٹ پہ کوئی دوسرا اینیمل حملہ کر کے اس کو کھا جاتا ہے تو ہم اس کو اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں اس کنڈیشن کو کیسے فور ایکزمپل دیکھیں کہ ایک جگہ پہ بہت زیادہ ایفیڈز ہیں اب ایفیڈز کو کون کھاتا ہے لیڈی برڈ بیٹل جو ہے وہ ایفیڈز پہ اٹیک کرتی ہے تو اگر ہمارے پاس ایک پودے پہ بہت زیادہ ایفیڈز ہیں فور ایکزمپل گلاب پہ بہت زیادہ ایفیڈز آ گئی ہیں تو ہم وہاں پہ لیڈی برڈ بیٹل خود سے انٹیڈیوز کرا دیتے ہیں یعنی ہم دو تین لیڈی برڈ بیٹلز پکڑ کے نا اس پودے کے پاس چھوڑ دیتے ہیں وہ خودی ایفیڈز پہ فیڈ کرتی ہیں اور اس طرح ہمارا جو پیسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یعنی ہم ایک نیچرل فینامینا کو یوز کرتے ہیں اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے سو بیسیکلی بائیولوجیکل کنٹرول کیا ہے انسیکٹ پیسٹ کا کہ اس میں جو انسیکٹ کے نیچرل اینیمیز ہیں نا جیسے کوئی پیڈیٹر ہے پیراسائٹ ہے یا پیتھوجن ہے ان کو ہم انٹریڈیوز کراتے ہیں لیکن ان کا نمبر اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایکنومک انجری لیول جو ہے نا اس سے کم ہونا چاہیے ان کا نمبر بیسیکلی ایکنومک انجری لیول کیا ہوتا ہے کہ لویسٹ پاپولیشن پیسٹ کی لویسٹ پاپولیشن پیسٹ کی جو ایکنومک ڈیمیج کاز کر سکے یعنی جو ہماری ایکنومی کو نقصان پہنچا سکے ٹھیک ہے لویسٹ پاپولیشن سب سے کم انسیکٹ اگر چار انسیکٹ جو ہیں وہ ہماری سب سے کم جو ہے نا تین کچھ نہیں ایفیکٹ کرتے لیکن چار اگر انسیکٹ ہوں فور ایکسیمپل تو وہ ایکنومک ڈیمیج کاز کرتے ہیں تو فور کیا ہوگا اس کا ایکنومک انجری لیول ہوگا سو ہم بائیولوجیکل کنٹرول میں کیا کرتے ہیں کہ ہم نیچرل اینیمیز جو ہیں انسیکٹ کے جیسے پرڈیٹر ہیں پیراسائٹ ہیں پیتھو جنس ہیں ان کو انٹریڈیوز کراتے ہیں اور پیسٹ پاپولیشن کو کنٹرول کرتے ہیں اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں بائیولوجیکل کنٹرول آف انسیکٹ پیسٹ اب اس میں پہلے کون سے ہیں پریڈیٹرز پریڈیٹر کیا کرتا ہے اپنے شکار پہ حملہ کرتا ہے اس کا سائز جو ہوتا ہے وہ اپنے شکار کے جتنا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا ہوتا ہے پریڈیٹرز پریے سے بڑے ہوتے ہیں اب اس میں وہی بات آگئی لیڈی برڈ بیٹل کی جو کہ ہم نے پہلے کی کہ یہ انسیکٹ جو ہے ایفیڈ پہ اٹیک کرتا ہے جہاں پہ ایفیڈز پریزنٹ ہوں گی وہاں پہ ہم لیڈی برڈ بیٹل جو ہے اس کو انڈیڈیوز کر آ سکتے ہیں جو کہ کس پہ اٹیک کرے گی ایفیڈز پہ اس کے بعد ایک اور انسیکٹ ہے کرائسو پیریا کارنیا اس کا جو لاروہ ہوتا ہے وہ سوفٹ باڈیڈ انسیکٹ پہ فیٹ کرتا ہے جیسے ایفیڈز پہ جیسیڈز پہ وائٹ فلائے پہ ملی باگز پہ ان پہ اس کا لاروہ جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے کرائسو پیریا کارنیا اس کے بعد ہے کرپٹو لیمس مونٹروزیری یہ انسیکٹ جو ہے یہ بیسیکلی فیٹ کرتا ہے ملی باگز پہ جب وہ گریپز پہ ہوں ملی باگز پہ ہوں تو ہم یہ انسیکٹ انٹریڈیوز کرا کے اس کی پاپولیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے پیرا سائٹس پیرا سائٹس بسیکلی کیا ہوتے ہیں پیرا سائٹس اپنے ہوسٹ پہ فیڈ کرتے ہیں اور اپنا لائف سیکل کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کو ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایکسٹرنلی بھی ہو سکتے ہیں انٹرنلی بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہوسٹ کون ہوگا انسیکٹ ہوگا اب یہ جو ہے نا ڈیفرنٹ انسیکٹ کی سٹیجز کے ڈیفرنٹ پیرا سائٹس ہوتے ہیں فار اگزمپل ایک ایگ پیرا سائٹ ہے پھر لاروہ پیرا سائٹ ہے پیوپل پیرا سائٹ ہے ایڈلٹ پیرا سائٹ ہے ایگ لاروال پیرا سائٹ ہے ٹھیک ہے یعنی ایگ سٹیج پہ بھی ہوتے ہیں اور کہہ لیں کہ یہ نا بسیکلی لاروال ایگ سٹیج پہ انٹر ہوتے ہیں اور لاروال سٹیج پہ جو ہے نا وہ اٹیک کرتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ جب پیسٹ جو ہے وہ ایک سٹیج پہ ہوگا تو یہ انٹر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر لارول سٹیج سے کیا ہوگا کہ لارول سٹیج پہ یہ باہر نکلیں گے پیسٹ کو کیل کر کے اب سب سے پہلے کیا ہے ٹرائیکو گراما کائلونس یہ پیرا سائٹ کرتا ہے ایک زاف ہیلی کورپا ارمی گیریا ٹھیک ہے یعنی یہ ایک پیرا سائٹ ہے لارول پیرا سائٹ پہ کون اٹیک کرتا ہے بریکن ہی بیٹر یہ لاروہ جو ہے نا آرمی گیرہ کا اس پہ اٹیک کرتا ہے یعنی ایکس پہ تو اس نے اٹیک کر دیا ٹرائیکو گراما نے تو لاروہ پہ بریکن جو ہے وہ اٹیک کر دے گا پیوپل پیرا سائٹ کیا ہے گونیو آپثیلمس ہیلی یہ اس کو بھی اٹیلک ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ پیرا سائٹ کرتا ہے پیوپا آف آرمی گیرہ یعنی ایک ہی ہمارے پاس اب انسیکٹ ہے لیکن اس کے ڈیفرنٹ سٹیجز کے ڈیفرنٹ پیرا سائٹس ہیں اس کے بعد اپیڈی کینیا میلانو لیوکا یہ پیرا سائٹ کرتا ہے ایکس آف شوگر کین پائر ایلا سوری اڈلٹس آف شوگر کین پائر ایلا اس کے بعد کوپیڈو سوما یہ بیسیکلی پیرا سائٹ آئیز کرتا ہے ایکس آف پٹاٹو ٹیوبر موت یعنی ایکس سٹیج پہ یہ انٹر ہوتا ہے اور لاروہ سٹیج پہ نکلتا ہے پیسٹ کو کل کر کے پیتھوجنس پیتھوجنس بسیکلی وہ آرگنیزمز ہوتے ہیں جو ڈیزیز کاز کرتے ہیں جسے بیکٹیریا ہے وائرسیز ہیں فنجائی ہے پروٹوزوہ اور نیماتورز اچھا یہ پیسٹ میں ڈیزیزز کاز کر دیتے ہیں جب پیسٹ میں بیماری لگ جاتی ہے تو وہ اسی سے کیل ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس میں بات کریں گے بیکٹیریا کی اس میں بیسیلس تھرنجینسیز بیٹی بیکٹیریا بھی اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیزیز کاز کر دیتا ہے پیپیلائی جو ہے یہ ڈیزیز کاز کر دیتا ہے کولی آپٹرس پیسٹ میں یعنی آرڈر کولی آپٹرہ کے جو میمبرز ہیں وائرس جو ہے نا اس میں پی وی وائرس نیوکلیر پولی ہیڈروسیس وائرس گرینولوسیس وائرس یہ انسیکٹ پیسٹ کنٹرول میں یوز ہوتے ہیں دو طرح کے وائرسیس پھر فنگس کے اگر ہم بات کریں تو بیسینہ جو ہے اس کو لیپیڈیپٹرس پیسٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں میٹرائیزم اینیسوپلیا یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ ڈیزیز کاز کرتا ہے سیلک ورم میں اس کی بعد اگر پروٹوز ہوا کی بات کریں نوسیما ومبیسس یہ پیبرائن ڈیزیز کاز کرتا ہے سیلک ورم میں این اپیس جو ہے یہ ڈائسینٹری کاز کرتا ہے ہنی بی میں یہ آپ نے بس نا پوائنٹس یاد رکھنے ہیں ان کے نیما ٹورس یہ اگر ہم بات کریں تو نیما ٹورس جیسے ڈی ڈی ون تھرٹی سیکس ہے اس میں ایک بکٹیریا ہوتا ہے ایک رومو بیکٹر جو کہ انسیکٹ میں ڈیزیز کاز کرتا ہے تو یہ تھا ہمارا بائلوجیکل کنٹرول آف انسیکٹس